ہم نے موبائل رسپانسیونیس کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ گوگل بہت سیریس ہے اس کو ایک سٹپ فردر لے گیا گوگل اور اس نے ایک اے ایم پی فارمیٹ نکالا جس کے تحت وہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی ویب سیٹ ہیں دنیا میں وہ گوگل کے مطابق اے ایم پی فارمیٹ پر کنورٹ ہو جائیں تاکہ گوگل ان کو موبائل میں اچھی طرح سے دکھا سکے وہ اے ایم پی فارمیٹ ہے کیا سو بیسیکلی یہ ایک اوپن سورس پروجیکٹ ہے گوگل کی طرف سے جس میں اس نے یہ ایک مشن شروع کیا ہے کہ ایکسلیریٹڈ موبائل پیجز مطلب یہ ہے کہ اے ایم پی سے ایسے موبائل پیجز بنائے جائیں جو کہ فورن لوڈ ہو جائیں تو آپ اکثر یہ نوٹ کرتے ہوں گے اگر آپ نے گوگل میں یا انڈرویڈ میں یا جہاں پر بھی گوگل کیا آپ آپ یوز کرتے ہیں موبائل کے اندر اس میں اگر آپ نے کچھ سرچ کیا ہوگا گوگل کے اندر تو اکثر پیجز پر آپ کلک کرتے ہوں کہ ایک دم سے کھل جاتے ہوں گے بڑے سمپل سے بڑے سلیک سے بڑے ایزی سے پیجز آپ کو نظر آئے ہوں گے بیسیکلی وہ اے ایم پی پیجز ہوتے ہیں اور ان کے نشانی بھی میں اب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیسے پر چلتا ہے اے ایم پی لانچ کرنے کا مقصد گوگل کا یہ تھا کہ وہ کوشش یہ کرے کہ ویب سیٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جلدی لوگوں تک پہنچا سکیں نوملی لوگ موبائل پر 3G, 4G یا اس طرح کی ڈیٹا پیکس پہ ہوتے ہیں وائی فائی پہ ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈیٹا پیک پہ ہوتے ہیں آپ کے ایک سگنل کالٹی بڑی لو ہوتی ہے اور آپ کا بینڈویڈ بھی کم ہوتی ہے آپ کے پاس تو وہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم بینڈویڈ کے ساتھ جلدی سے چلدی آپ کو ویب سیٹس لوڈ کروائے ایون دو کہ وہ آپ کا سگنل پور بھی ہے لیکن آپ کی ویب سیٹس جلدی لوڈ ہو جائے گی سو یہ بیسیکلی اس نے انسپائر ہوا فیس بک انسٹ آرٹیکل سے اگر آپ فیس بک کی اپ میں اگر کچھ دیکھ رہے ہوں اکثر آپ کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے پیج کھول دیتا ہے نہ کہ آپ وہ اس کی ویب سیٹس پہ لے کر جائے وہ فیس بک کے ایک انسٹ آرٹیکل ہے جو کہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے دیکھیں سیم کٹیگری میں یا سیم آپ دیکھنے فیچئر گوگل نے موبائل پیجز ایکسیلیٹری موبائل پیجز کے طور پر نکالا ہے جس میں آپ ویب سیٹس پہ کلک کرتے ہیں اور فوراں وہ گوگل اس کو لوڈ کر دیتا ہے اور اکثر آپ کو اس کے یو آرل میں لکھا ہوا نظر آتا ہے amp.something. آگے جو بھی آپ کا یو آرل ہے یا آپ کے example.com slash amp ہوتا ہے so amp بیسیکلی html کی طرح ہی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی coding تھوڑی enhance ہو جاتی ہے وہ developer آپ جب بات کریں گے اس کو سمجھ آ جائے گی amp کے بیسیکلی دو فائدے ہیں پہلا یہ کہ وہ اچھا performance دے گا اور higher engagement دے گا جو پتا ہوگا کہ یہ amp پیج ہے وہ فوراں کلک کرے گا اور فوراں لوڈ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ اس میں flexibility بہت زیادہ ہے فیس بک کے instant articles میں design فیس بک خود decide کرتا ہے تو وہ آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے لیکن google کے amp design میں آپ خود اپنی ویبسٹ کے limited حد تک design decide کر سکتے ہیں layout decide کر سکتے ہیں وہ یہ آپ کے control میں ہوتا ہے so google کے مطابق اگر آپ فیس بک کو دیکھیں تو فیس بک ایک close platform ہے اس کی ہم SEO میں ہماری لئے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اگر AMP کی بات کریں تو SEO میں AMP کا بہت بڑا رول ہے especially mobile SEO کے اوپر اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی 70-80% traffic mobile سے آتی ہے اور اگر آپ نے AMP نہیں launchیا تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں AMP کی وجہ سے آپ کی mobile SEO کتنے گناہ بڑھ سکتی ہے اور جب آپ AMP implement کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی کہ mobile پر آپ کی domain یا کچھ کچھ بھی search کرے گا اور اگر آپ rank کر رہے ہیں تو آپ کے URL کے ساتھ اس طرح کے ایک icon بنا ہوا ہوگا جو کہ AMP کا icon ہے اس سے user دیکھنے والے کو یہ پتا ہوگا کہ اس پہ میں click کروں گا یہ foreign load ہو جائے گا جبکہ کوئی اور website جس پہ یہ icon نہیں بنا ہوگا اس کو پتا کہ اس پہ میں click کروں گا یہ مجھے اس کی website پہ لے کر جائے گا وہ load کرے گا time لگے گا تو ایک طرح سے لوگوں کی عادت بن جائے گی کہ وہ صرف انہی URLs پہ click کریں گے جو basically اچھے URLs ان کو نظر آئیں گے کہ یہ AMP friendly ہیں تو مطلب یہ کہ یہ اچھے URLs ہیں اب یہ چیز آپ کو دیکھنے میں شاید بظاہر چھوٹی سی لگ رہی ہے لیکن اس کو implement کرنے کے لیے آپ کو technical support چاہیے جو کہ آپ کا developer آپ کو دے گا اور آپ نے یہ مانگنی ہے اچھی اپنی mobile SEO کے لیے اگر آپ یہ نہیں مانگیں گے اور آپ کا competitor ایک عرصہ چلا جائے گا تو وہ اوپر رینک کرے گا اگین ہم بار بار ایک چیز کو اس لیے discuss کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے SEO میں انتہائی بہترین کمال کرنا ہے اور یہ تب ہی possible ہے جب آپ ان چیزوں کو بھی کریں گے جو باقی لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں یا کتراتے ہیں آپ نے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا آپ نے صرف جانا ہے جا کے discuss کرنا ہے developer سے بات کرنی ہے اور ان سے کام کروانا ہے اپنا business ہو client کا business ہو development کی support آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے تاکہ آپ advanced SEO میں یا technical SEO میں آگے چلے جائیں اور آپ کے competitor دیکھتے رہ جائیں کہ آپ کتنی اوپر رینک کر گئے ہیں